اسلام علیکم ناظرین دیسے اربل ٹیوب دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم حمل کے دوران ہونے والے وائٹ ڈسچارج برون ڈسارج یا پھر اس کے علاوہ امپلانٹیشن بلیڈنگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے دوستو آج کی یہ وڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ فل ہوگی تو دوستو میں امید کرتا ہوں اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی کھڑے ہوئے بیل آئیکن پر لازمہ کلک کر لیں تاکہ کسی طرح کی مزید آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے آسانی کے ساتھ مل سکے دوستو سب سے پہلے تو آپ نے یہ جاننا ہے اگر آپ کو جو برون ڈسچارج ہو رہا ہے یا وائٹ ڈسچارج ہو رہا ہے آپ نے سب سے پہلے اس بات کا تیون کرنا ہے کہ ہونے والا جو ڈسچارج ہے وہ اس کا کلر وائٹ ہے یا پھر برون ہے دوسری ٹپس جو آپ کے لئے ہے وہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے جو آنے کے مقدار ہے اور آنے کا ٹائم ہے وہ کیا ہے کیا آپ وہ آپ کو صبح کے وقت زیادہ آ رہا ہے شام کے وقت کم آ رہا ہے یا شام کے وقت زیادہ آ رہا ہے اور صبح کے وقت کم آ رہا ہے یا پھر دوبیر کے وقت آپ کو زیادہ یا کم آ رہا ہے یا دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے اور تیسری چیز آپ نے جو دیکھنی ہے وہ ہوگی اس کی مقدار کہ جب بھی آپ کو ویڈ اس چارج یا برونڈ اس چارج ہوتا ہے تو آپ کو کب ہوتا ہے آپ نے اس کا جوہنا آنے کا سبب ڈھونڈنا ہے اور اس کی مقدار دیکھنی ہے کہ یہ کتنی مقدار میں آرہا ہے کافی مقدار میں آرہا ہے یا کم مقدار میں آرہا ہے ناظرین اس کے علاوہ آپ نے اس کو جوہنا ٹچ کرنا ہے کہ آپ کو کس وجہ سے آرہا ہے آپ نے تمام اپنی چیزیں جو آپ کھاتی ہیں جو کام آپ کرتی ہیں اگر آپ نے مباشرت کیا ہے تو اس کے بعد اگر آپ کو یہ ہو رہا ہے تو آپ نے یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس معاینہ کروانے گئی ہیں اس نے آپ کی پیچھائنہ کا معاینہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے اگر آپ کو یہ ہو رہا ہے تو ناظرین یہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس کو ہم implantation bleeding کہہ سکتے ہیں ناظرین اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو یہ والا ہے نا یہ والا جو ڈاکٹر کے معاینہ کرنے سے ڈسچارج آپ کو ہو رہا ہے یا پھر مباشر کرنے سے ڈسچارج ہو جائے یا پھر آپ کوئی کام کر رہی ہیں سکتے پھر اس کی وجہ سے آپ کو ڈسچارج ہو رہا ہے تو اس کا جو ہے نا علاج مجود ہے اس کی کافی ساری میڈیسنز مجود ہیں آپ آسانی کے ساتھ اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ کو کافی زیادہ ڈسچارج ہو رہا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے تو یہ آپ کے لئے نقصاندہ ہے اور آپ کے مسکارج کا سبب بھی بن سکتا ہے ناظرین اب آتے ہیں امپلائٹیشن بھیڑنگ کے طرف ناظرین یہ ہوتی ہے کہ اکثر عورتوں کو جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو ان کو مہواری سے پہلے کچھ سپورٹ لگتے ہیں ناظرین وہ ان کا کلو جو ہے وہ براؤن بھی ہو سکتا ہے زردی مائل بھی ہو سکتا ہے اور پھیکا بھی ہو سکتا ہے ناظرین وہ بدبودار ہوگا اور اس کا جو زائقہ ہوگا اس کے جب ہو گیا تو آپ کو برننگ سینے میں محسوس ہوگی جلن محسوس ہوگی تو یہ اس کی علامات ہیں جب آپ کو وہ سپورٹ لگتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ آپ کی مہواری سے پہلے لگ رہے ہیں یا پھر آپ کو بعد میں لگ رہے ہیں اگر وہ آپ کو مہواری سے پہلے لگ رہے ہیں تو یہ بھی امپلائٹیشن بلیڈنگ تصور کی جاتی ہے لیکن اگر آپ کو یہ مہواری کے دنوں میں لگ رہے ہیں تو یہ بھی امپلائٹیشن بلیڈنگ تصور کی جائے سکتی ہے اگر آپ کو یہ کافی زیادہ مقدار میں آ رہی ہے تو پھر تو آپ کی مہواری ہی ہوگی اگر آپ کو یہ بلکل چھوٹ چھوٹ سپورٹ لگ رہے ہیں تو یہ بھی حمل ٹھہرنے کی علامت تصور کی جاتی ہے ناظرین جو implantation bleeding ہے یا پھر white discharge یا brown discharge ہے اس پر میری کافی ویڈیوز موجود ہیں ان کے آسان علاج کے لیے وہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو اتنے بتانا تھا کہ یہ کب نقصان دے ہوتا ہے اور کب یہ implantation bleeding ہوتی ہے ناظرین یہ کچھ information اگر میری ویڈیو اچھی لگتا تو ویڈیو پر like share and comment ضرور کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ